جمعہ مباری کو زینب کے پاپا جمعہ کی نماز میں پاپا جی میں نے آگے بیٹھنا ہے بیٹھنا ہے کی کھڑے ہونے حضور باتیں چھوڑ دو جلدی سے بیٹھو ساب لوگ پاپا جی گھاڑی سٹارٹ کر دوں کر لو جی کر لو جمعہ بڑھنے جا رہے ہو درود پڑھتے ہوئے جانا مجھ دعا اندر گانے سن رہی ہے آنے دو آج اس کے پاپا کو کرتے ہیں اس کا علاج علاج تو آج آپ کا ہوگا لگتا ہے ماما جو پاپا آگے ہیں اچھا تم پانی لے کے آؤ میں کھولتی ہوں دروازہ زینب کے پاپا ناشتہ کھا لیں زینب کے پاپا پانی پی لیں بیگم یہ دعا نظر نہیں آرہی نظر کیسے آئے گی گانے جو سن رہے ہیں اندر بیٹھ کے گانے سن رہی ہے ہاں جی پاپا جی بلاؤ ذرا اس کو زینب کے پاپا یہ دیکھیں زینب کے ماما گانے گا رہے ہیں میں کیوں بھلا گانے گاؤں گی نہیں یقین تو خود سن لیں زینب کے پاپا ناتا کھا لیں زینب کے پاپا پانی پی لیں زینب کے پاپا چاہ آلی ہے زینب کے پاپا ہاں بیگم یہ تو آپ کی ہی آواز ہے نہیں زینب کے پاپا میں نے تو کبھی گانا گایا ہی نہیں دعا جھوٹ بوڑ رہی ہے پاپا جی دعا سچ بوڑ رہی ہے نا ماما جی کھانا دے دو اچھا دعا سن لی ہے تھوڑا صبر کرو نا ویسے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اچھا جی پاپا جی چھوڑا دراب دلے بیدے چھو لے تلا جی جی سر سنت ہے تو کبھی کار بھی لیا کرو نا ہاں ویسے یہ بہت دعاں ٹھیک ہی ہے اچھا پی جی تھا نہ تھا تتار لی ہوتا لیکن دانت صاف تو محمد یار کھانا کھانے سے پہلے کرنے چاہیے نا جاؤ محمد دان صاف کر کیا ہو بیٹا اچھا ماما جی زینب بیٹا آپ پانی تو لے آو جی پاپا جی زینب کے پاپا آپ دہیں کھائیں گے ناشتے میں دیکھ لیں بیگم ہے تو دے دیں پاپا جی دعا نے بھی دانت صاف نہیں تھے کیے ہاں جی پاپا جی جاؤ دعا بیٹا آپ بھی دانت صاف کر کیا ہو نہیں جی ابھی تو میرے دودھ کے دانت ہے پاپائی دودھ کے دانت ہو یا دہیں کے صاف کر کیا ہوگے نا تو پھر کھانا ملے گا پاپا جی آپ تو کہتے تھے چھٹی والے دن میں گھر کے کام کیا کروں گا نہیں زینب آپ کو نہ وہ سننے میں گلتی لگی ہوگی کیوں بیگم صبح اٹھ کے سارے گھر کی صفائیاں کی ہیں آٹا گوند ہے دو دفعہ تو ابھی تک برتند ہو چکا ہوں کپڑے ابھی سارے ہفتے کے دونے والے پڑے ہیں اچھا زینب کے پاپا ناشتہ آپ بنائیں گے کہ میں بناؤں لو بس ایک یہی کام رہ گیا تھا کرنے والا بیگم آپ کچھ زیادہ شوکے نہیں ہوگے کوئی بات نہیں زینب کے پاپا اس ہفتے میں چھٹی کار لیتی ہوں اگلے افتے آپ چھٹی کار لینا چلیں ٹھیک ہے حضرت لائے میں بناتا ہوں ناشتہ دن کے تقریباً گیارہ بات چکے تھے میں باہر نکلا تو بارش کے ساتھ برف باری بھی ہو رہی تھی میں جلدی سے گھر واپس آ گیا گھر میں الیکٹیشن بھائی کام کر رہے تھے ان کے لئے کھانے پینے اور چائے کا انتظام کیا اتنی دیر میں دوب بھی نکل آئی اباجان ایلویرہ نکال رہے تھے اماجان کچھ خواب کارے تھے بیگم دعا کے لئے سوٹس ہی لائی کارے تھیں میں نے ذرا بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلی شارڈ لگائی تو گیند کھیتوں میں چلی گئی ڈونڈتے ڈونڈتے اثر کا ٹائم ہو گیا وضو کیا مسجد صاف کی پھر نماز ادا کی چلیں چلیں جلدی کریں بیگم ہم لیٹ ہو رہے ہیں یہ دعا نہ ہر دفعہ لیٹ کروا دیتی ہے زینب کے پاپا بیگم آپ اسے ساتھ لے کے کیوں آئے ہیں چلو چلو دعا سامنے سے پیچھ اٹھو پاپا جو ابتا ہے ساتھ ہے کہیں نہیں یار محمد ایک پوڈکاسٹ ہے چھوٹا سا انٹریو دے گے ہم نے ابھی آ جانے میں نے بھی جانے پاپا جی نہیں نہیں دعا زید نہ کرو لے جاتے ہیں نا زینب کے پاپا نہیں نہیں بیگم ویسے بھی دعا جہاں بھی جاتی ہے سو جاتی ہے بہتر نہیں گھر میں رہے نہیں پاپا جی میں آپی کمل کے پاس سوئی تھی کوئی سوئی تھی کیوں نہیں سوئی تھی نہیں سوئی ہوگی زینب کے پاپا کیوں نہیں سوئی تھی بیگم آج نہیں تو کالون کی پوڈکاسٹ اپلوڈ ہو جائے گی آپ خود دیکھ لے نا چلو پھر اتروں میری گاڑی سے یہ مجھے گفٹ ملی تھی ہاں نہیں بابا جی اب کیا کریں بیگم کرنا کیا لے جاتے ہیں کی گاللے امہ جی بڑے پریشان لگ دیو پہ نہیں نہیں پتر اللہ دا شکر تے چلو آؤ نا امہ جی بے کے کھانا کھائیے نہیں پتر رین دے بابو گصہ کرے دی اچھا تے ٹھیک ہے امہ جی میں بھی کھانا ایتھے لے کے آنا تو دو میں بے کے کھانے ہیں اچھا ٹھیک ہے پتر پلا ہوئی دا جی جی ماما پتہ کیوں گصہ کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھانا کھائے کریں یہ کیا کار رہے ہیں زینب کے پاپا کچھ نہیں بیگم امہ جان کے لیے کھانا لے رہا ہوں میں نا بڑی مشکل سے پکاتی ہوں زینب کے پاپا تو میں بھی بڑی مشکل سے کماتا ہوں بیگم نہیں نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا کھانا لے نیچے تو نانا گرائیں اچھا اچھا میں کچھ اور سمجھاتا بیگم محمد آپ بھی بڑے ہو کے ماما کے ساتھ کھانا کھایا کرو گے نا نہیں ماما جی تھا یادہ دو تھا چلو بھائی چھاٹ دیو جان روٹی دی ٹائم تے بھیک ہو کی ہو گئے پاپا جی دس بجے ہیں میڈویو وڈیو بھلی ہے پاپا جی نہیں تمہارا ڈراما بننا ہے میں تو کہتی ہوں شب برات پر کچھ بنا لیتے ہیں ہاں جی ماما جی بوٹی آلے چاول اوپائی جان ہے وڈیو بنانے کی بات ہو رہی ہے بوٹی والے چاول محمد بھائی خوف ذرانہ کام دیکھا کرو اچھا پی جی تو ٹھیک ہے محمد آپ نے کہنا شب برات کو عبادت کرنا افضل ہے اور میں آئی در سے کہوں گی بیدت ہے اور میں کہوں گی یہ حدیث مانگڑت ہے شاپاش اور میں آئی در سے پٹاکے لے کیا جاؤں گا پھر ہم سارے پٹاکے چلانے لگ جائیں گے اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو کم اس میں ضرور بتائیے گا کدھر تیاری کار لی اج پیوٹی نے کتے نہیں اممہ جی کل شب برات آ رہی ہے نا میں کیا بچیاں کوئی شوریاں پٹاکے لیا آ دی نا پتر لوکی کی کہن گے اہو پتر حدیث پاکے چی اس رات دی بڑی فضیلت آئی گے اسی نفل پڑھان دے دوامہ منگان دے آپ ہی اللہ معاف کر دے دا پر دا جی جی لوکی آبی تا کہن گے نا کیا حدیث ضائفے ناؤز بلا یہ گال تیری ٹھیک ہے پتر لوگ تے کسے پاسے نہیں جون دین دے تے پھر ٹھیک ہے ابا جی بچیاں نوشوریاں پٹاکے لیا آ دی نیا تے آپ اسی سبق نماز پڑھ لانگے پر پترہ جیسے کام میں چے اللہ تے اللہ دا نبی ناراضی ہوئے وہ کام نہیں کری دا اور امہ جی بچے ٹھیک ہے پاپا جی در در دی اس کا اچھے وڈے نے تے وڈیاں دی مننی چاہی دی دیکھ لیں زینب کے پاپا دعا سپارانی پڑھ رہی ہنجی پاپا جی پاپا جی دعا جو علی با یاد کی تھی نا وہ بھی اب بھول گئی ایسے ہے دعا نہیں نہیں ویسے تھوڑی تھوڑی اسے آتی ہے علی باہد تا شاہ ہے اللہ پاپا جی دعا آپ کیوں نہیں پڑھتے اس پارا پڑھتی ہوں پاپا جی ہم پڑھتی ہوں جو بول رہی ہے دعا چھوڑ لے بہتے اللہ تعالی بڑا مارتے ہیں بیغم آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں تو دے دیں کدھر جا رہے ہیں آپ بازار جا رہا ہوں بچوں کو پتا نہ چلے دعا سے تو بچنا مشکل ہے پتا نہیں ہمارے گھر کو کس کی نظر لگ گئی ہے دعا کے علاوہ کون ہو سکتا ہے نہیں پتر نظر نظر کون نہیں لگ دی اندھی دادی جی لے جا دی جی پاپا جی حدیث ہے نا نظر انسان کو نا قبر تک اور اونٹ کو ہانٹی تک پہنچا دیتی ہے عرشد پتر یہ بھی حدیث ہے ہاں جی دادی جی دادی جی پانی پینا مجھے آپ بیٹھو محمد لائیں بیگم میری ماں کی خدمت مجھے کرنے دیں میری بات کا تو آپ نے جواب دیا ہی نہیں چھوڑیں بیگم وہم کبھی بھلا کوئی علاج ہوتا ہے ہلا تے بہو دین پہ دین بہتر ہی ہو رہے نہیں یوں محمد ہاں جی ماما جی شکر ہے تیرا مولا لہو ماما جی پانی پیو بسم اللہ محمد یارا جاؤ آج کتھی تیاری کار لیا عرشد پتر جماں دی نماز ادا کرنے چلے جی ماں جی میں بھی جا رہا دادی جی چلے شکر ہے تیسی بیاد کرنے کی کرنے لگے کچھ کھانا پینا جائے تھے دسو ماں جی خجور آلے آئی پتر موسیع اور پکڑوں کے لیے بیسن مادہ بھی لے رہنا پاپا جی گی اور آئل نہ بھول جانا زینب کے پاپا ہی گالے تیسی سارے کتے دکانت نہیں پان لگے پاپا جی رمزہ آنا آرہا برکتیں لے کے اچھا ماشاءاللہ محمد پتر تو نہ جا دن تے بہار سے نئی مانجی رہ تی دوائی لے آکے دی تیسی ہے دے پاپا نے تو نہ نے محمد جمع پر انتور چلے دادی جی اور چیتا شلو آجا محمد یار اللہ حافظ دادی جی اللہ حافظ پتر وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی زینب وضو نماز کی چابی ہے اور نماز جنت کی چابی ہے شاباز اور جنت ماں کے قدموں تلے ہے حالا جانا آپ چھپ کر جائیں یہ کون بول ہے بیچ میں پتہ نہیں کاری صاحب حالا جانا آپ دو پتہ ہے یہ دعا بولی تھی کاری صاحب کیوں دعا نہیں کاری صاحب حالا جان بھی بولے تھے حالا جان تو بڑے ہے نا آجی تاڑی صاحب میں ابھی تو چھوٹی ہوں نا او بھائی تم لوگ پڑھنے آتی ہو کہ میرا دماغ خراب کرنے آتی ہو پانی پینے کاری صاحب اب ہوسانہ کریں جزاک اللہ جی آپ بہت اچھے ہو دعا نہ بھی بچی ہے کاری صاحب یہ بھی گھر میں رہے تو بہتر ہے آجی تاڑی صاحب بچی نہیں ہوں آپ دونوں میں جو چار رہے ہیں نا میں سب جانتی ہوں یہ کیا ہے دعا پاپا جی اگلاب جام ہونے دعا آپ کو پتہ ہے نا مجھے میٹی چیزیں اتنی پساند نہیں ہیں پاپا جی یہ آپ کے لیے نہیں ہے ماما کے لیے ہے تو جاؤ نا کھلا دو انہیں ویسے بھی انہیں بہت پساند ہیں پہلے اس پہ دم تو کر دینا دم کر دو ہاں پاپا جی تاکہ ماما آپ کو دعا کے پاپا کہا کریں دیکھو دعا اس طرح کا کوئی دم شاملی ہوتا دیکھے تو سینہ پاپا جی خوگا کی تابو میں اچھا چلو میں دیکھتا ہوں کیا بحث ہو رہی ہے باہ بیٹی میں کچھ بھی تو نہیں ماما جی ارے واہ گلاب جامن دعا آپ کے لیے ہی لے کے آئی تھی بیگم بہت شکریہ دعا بسم اللہ ماما کو کر دیں زینب کے پاپا ماما جی پاپا کمرے میں پاڑ رہے ہیں بابا جی مجھے پوچھ لے دی ہے جاؤ دعا پاپا سے کہو آکے کھانا کھا لیں بابا جی مجھے تو سالہ دے دیلا اچھا محمد آپ بھی اپنے پاپا کے ساتھ ہی کھا لینا دعا کے پاپا آپ کو دعا کے ماما بلا رہے ہیں اچھا جی آ جاتے ہیں یہ لو محمد بھائی پانی اپی جی مجھے پوچھ لے دی ہے پاچھ لے لے دی اچھا محمد بھائی تھوئے صبر کر لوں نا اچھا پی جی محمد میں تو سوچنا ہوں یا رمضان میں تمہارا کیا بنے گا پاپا جو بے لو جالاز لوتا ماشاءاللہ ہاں زینب کے پاپا جب رمضان آتا ہے نا تو صبر بھی اللہ تعالیٰ دے ہی دیتے ہیں انشاءاللہ بیگم بیگم یہاں میرا موبائل پڑھا تھا کس نے لیا ہے کس نے لینا تھا دعا کے علاوہ کون ہو سکتا ہے حاجی پاپا جی دعا لے لیا تھا اس نے بھلا کیا کرنا تھا میرا موبائل گیم کھیل رہی ہوگی یا کارٹن دیکھ رہی ہوگی دعا کی شرارتیں تو ختم ہی نہیں ہوتی پتہ نہیں کیا کرنا اس لڑکی نے آج سے لیتے تھے بابا جی پھر کس کرتے ہیں محمد بھائی مجھے تاپتہ دعا کچھ خدا کا خوف کرو پاپا جی آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کیا نہیں بتایا یہی کہ ہم پہلے کارٹن بھی ہوا کرتے تھے کوئی کرنے والی بات کرو دعا یہ دیکھ لو پاپا جی لاؤ دکھاؤ مجھے زینب کے پاپا نے بھی پتنگ گڑھائی یہ اتنی صبح صبح کون آ گیا پاپا جی مہمان آ گئے ہوں حالی پاپا جی اللہ ہی خیر کرے یہ تو ہر روز ہی آئے رہتے ہیں نا بیٹا ایسے نہیں کہتے مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں اچھا پاپا جی کیا پکانا ہے پھر زینب کے پاپا علوہ لیتے ہیں ماما جی علوہ تو ہم ہر روز ہی بناتے ہیں محمد بھائی اچھا پی جی پھر ایسا کرو بیگم ڈال بنا لو ذرا قراری کر کے ڈال بھی تو زینب کے پاپا ہر روز ہی پکاتے ہیں نا مہمان بھی تو ہر روز ہی آتے ہیں نا وہ جاؤ کوئی بندہ دروازہ تو کھولو نا جا کے اچھا پاپا جی دھرہ محمد بھائی من جاتی ہیں زینب کے پاپا چکن لے آئے نا مہمانوں کے بہانے ہم بھی کھا لیں گے اچھا چلیں ٹھیک ہے بیگم رہنے دے پاپا جی پاپا پی جی باہی مہمانی آئے بچے شیارت کر رہے تھے ایو گی ماں چلو چلو آجو آجو دعا کے پاپا اپائی میں ویلہ نہیں ہوں مجھے بڑے کام ہے بھائی ہم دونوں بھی پیچھے بیٹھ جائیں گے اچھا پی جی کہاں جا رہے ہیں آپ زینب کے پاپا کہیں بھی نہیں بیگم ہم نے کدھر جانا ہے پاپا جی آپ نے تو کہا تھا صبح ہم بیوٹی پارلر میں جائیں گے ہے زینب کے پاپا نہیں بیگم لبتہ دعا میں نے رات کو کوئی خواب دیکھ لیا ہے ہاں جی آپی جی دیکھو دعا بیوٹی پارلر میں نا سونے بچے نہیں جاتے گندے بچے جاتے ہیں کیوں زینب ہاں جی پاپا جی تاکہ سونے ہو جائیں پھر ماما کیوں جاتے ہیں ماما کم جاتے ہیں دعا دیکھ لو ماما جی پاپا آپ کو گندے بچے کہہ رہے ہیں نہیں نہیں بیگم آپ نے دعا کی باتوں میں نہیں آنا چلو زینب محمد پڑھنا لکھنا آپ چھوڑ دو بیٹا ہاں بھئی اب اٹھ جاؤ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے اٹھ کے وضو کر لو اچھا پاپا جی محمد بھئی آپ نے کل بھی ایک رکت کم پڑی تھی نا آج نہ اصا کرنا اچھا پی جی زینب جی ماما جی محمد بتا آرہا تھا کہ کل آپ نے ایک رکت زیادہ پڑ لی تھی جی ماما جی بس وہ نا گلتی سے اصا ہو گیا تھا اب بتا آئے تھا پاپا جی کچھ نہیں محمد بس آپ کو چاہیے تھا کہ آپ نماز دوبارہ پڑ لیتے اور زینب کو چاہیے تھا کہ وہ سجدہ سوکار لیتے ستہ ستہ ہوتا ہے پاپا جی چلو آؤ نا محمد پاپا سمجھا دیتے ہیں آپ کو اچھا ماما جی اچھا زینب کے پاپا ایک شیشہ کنگی نہیں لانی نہیں نہیں کنگی نہیں لانی مگوالے ماما جی دعا کے سر میں نہ بری جو ہیں جو بھی رہی ہے اپی جی اٹھتی ہے پاپای سوسری چاولوں میں ہوتی ہے گندوں میں بھی ہوتی ہے زینب کے پاپا لیکن سار میں تو نہیں نہ ہوتی بیگم محمد بھائی تم بھی نہ بولے یوں اچھا اپی جی اچھا یاد آیا ابھی تو رمضان کا راشن بھی لان ہے تو جا کے لے آتے ہیں نا بیگم دعا کا کیا کرنا پھر پاپا جی دعا سوڑی آپی جی یہ لو زینب دعا اٹھے نا تو اسے دے دینا ٹھیک ہے ماما جی آپ آج بو جل لے جل آجو محمد یار چلو زینب کے پاپا دعا نہ اٹھ جائے ہاں ہاں جاؤ جاؤ گار میں جاتے نا ہومرک لکھ لیں گے اچھا پی جی ماما جی مجھے فیڈر دے دیں اور دعا کے پاپا کو کھانا دے دیں اچھا جی دے دیتے ہیں میں نے نہیں کھانا دعا مجھے بھوک نہیں ہے پاپا جی یہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے السلام علیکم والیکم السلام یہ لو دعا اپنا فیڈر نہیں ماما جی میرا روز ہے دعا رمضان تو آنے دو نا پہلے آ گیا بس کے ایک دو دنز ہے گیا ہے پاپا جی دیکھنا اس دفعہ میں پھر روزے رکھوں گی اور چھک چھک کے کھاؤں گی پاپا جی سبحان اللہ چلیے نا پاپا جی ہم بھی اپنی بڑی گاڑی لے کہتے ہیں ہل جی پاپا جی بڑی گاڑی کے لیے بیٹا بڑے نوٹ بھی توانے چاہیے نا ہل جی آپ پی جی تو پاپا جی آپ کے پاس پیسے میں یہ ہے میں تو کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں جتنے کم میں میرے کاؤں سے لے لیں ہل جی پاپا جی بیٹا گھر کے خراجات تو میرے ذمہ ہے نا تو پاپا جی لوں ماں کو تو پیسے آپ نے دی ہے نا ہل جی پاپا جی تو پھر واپس لے لیں نا ماما سے کیسی باتیں کہا رہی ہو دعا حضور پاک کی بیوی نے بھی تو اپنا صاحب کچھ حضور پاک کو دے دیا تھا نا ہل جی پاپا جی دیکھئے زینب کے پاپا گھر کے خراجات اگر باپ کے ذمہ ہیں تو میں بھی تو آخر ماں ہوں نا چلیے ہم بڑی گاڑی لینے چلتے ہیں یہ کس کا سوٹس لائی ہو رہا ہے بیگم یہ سوٹ دعا کیا زینب کے پاپا میں اسے عید پہ پہنوں گی پاپا جی جڑو زینے نہ رکھتا اس کی عید بھی نہیں ہوتی ہاں پاپا جی بڑوں کی نہیں ہوتی زینب بچوں کی تو ہو جاتی ہے عمالی میرے سوٹس آئی تر دیلا پاپا سے کوئو نہ لادیں تو میں کار دوں گی پاپا جی آپ محمد بھائی کا سوٹ نہیں لے کیا ہے نہیں بیٹا بھی تو نہیں لائے اچھا کیا پاپا جی دعا اسے نہیں کہتی ہاں دعا چھیلی دیتے پھر کیسے کہتی ہیں جی دیتے ہیں پاپا جی لا دو کون سے راں کسو اڑ لینے محمد پاپا جی پھیلاتا سناو محمد آج کا روزہ کیسا گزرہ پھر اچھا تو گزرے گئی جب بڑا کھائی نی تو لائے آ پیج بیلی لو چلتے چیڑی روزہ رکھاؤ گا ہاں جی پاپا جی چیڑی روزہ کسو آپ تو نہیں ملتا ہی پاپا جی ہاں جینب کے پاپا وہ تو بعد میں پتا چلا کہ چیڑی روزہ تو ہوتا ہی نہیں ہی پاپا جی پاپا جی آپ لوگوں کے شادی بچپن میں ہی ہوگی تھی نہیں جینب آپ کی ماما نا میرے ماموں کی بیٹی تھی نا تب بھی آپ کو ماما جینب کے پاپا کہتے تھے اور دعا چھے پاپا دیتے تھے نہیں جی شڑ بھائی کہتے تھے محمد بھی پیار ہے محمد کا نام بھی پیار ہے پاپا جو جی تھی ولاد ہے ولاد جی سکریم کریم کیا کرنی ہے یار محمد عیدہ آ رہی ہے نا زینب کے پاپا اب آج بین اللہ دفید اور جیدہ سولہ اور جوتہ وہ ذو کر کے نماز پر کرونا تو چہرے پر نور آ جائے گا مارد پڑھتا ہوں آپی جی ہم پڑھتا ہوں خوشو خوشو کے ساتھ میں نہ پڑھتے ہا محمد یار میں بھی دیکھ رہا ہوں تمہارا حسن تو ختم ہی ہوتا جا رہا ہے ہی ماما جی چکار جواب لو میرا محمد نا ساری دنیا سے سونا ہے آلے وہ ماما جی ماشاءاللہ آج تیسرا روزہ ہو گیا شکر اللہ دا باکستان اس رہ گیاں پاپا جی آپ نے کوئی رکھنے ایک روزہ تو ہر دفعہ ہی کھا جاتے ہیں نا نہیں بیگم کمری میں انہیں گڑھتے بڑھتے ہی رہتے ہیں تو پاکستان میں گڑھتے ہیں آدمی راتے لے چھولی پاپا جی رات کو آنک بند جن ہی ہوتی تھی پھر روزہ نہیں رکھا محمد آپ نے دیکھتا ہے پاپا جی ساری کے بغیر روزہ تو نہیں ہوتا اے پاپا جی ہو جاتا ہے زینب کیوں نہیں ہوتا بستی ہو گیا میری محمد بیٹا نماز کھڑے ہو کے پڑا کرو بیٹھ کے سواب تو نہیں ملتا ملتا ہے دعا لیکن آدھا ملتا ہے بستی ہو گیا میری زینب کے پاپا آج اتنی جلدی رمضان کا پہلا جمعہ بیگم مسجد میں بڑا راش ہوگا محمد بھائی جی آپ پی جی نہانے کی زحمت کالے نہیں تھی نا بل بول آری گیا آپ سے پی جی دو جیدار تی بولا لہ دو بڑی جال دے موں کی بو پسند ہے سارے جسم کی نہیں بتاؤ نا محمد یاری نے کہ میں نے غسل کی ہے کفڑے پہنے ہیں میسواب کی ہے خوشبو لگائی ہے سرمان ڈالیا اور کیا کروں لے لی تو پاپا جی دعا تم نہ اپنے حرکتوں سے باز آجاؤ زینب کے پاپا آپ کہتے ہیں میں تو نہیں کہتی ہاں تم تو دعا کے پاپا کہتی ہو نا رمضان میں یہ بھی پوپو گار چلی جاتی نا اوہو زینب پوپو تو اللہ کے پاس چلی گئی ہے لے جی مجھے لالے تھائی ہے اوہ ہمیں بھی اللہ تعالی کھلاتا تو ٹوٹ گیا جی ٹوٹ گیا روزہ اب کیا ہو گیا ہے پاپا جی محمد بھائی نے کھانا بھی کھایا ہے پانے بھی پیا ہے تو کہتا ہے میرا روزہ نے ٹوٹا ہاں محمد یار روزہ تو ٹوٹ گیا نہیں پاپا میں نے بھولتے تھے اچھا بھول کے کھایا تو پھر نہیں ٹوٹا آج تو واقعی محمد کو اللہ نے کھلایا ہے لیکن آپ ہمیں آج کیا کھلا رہے ہیں بیگم کیا کھائیں گے آپ یالہ علو نہ پکا لیں کہیں پاپا جی کی میں کی ٹکیاں آجی پاپا جی بیگم یہ علو کتنے دنوں سے پڑے ہیں ادھر خراب ہی نہ ہو جائیں کہیں چلے نا آج یہی پکا لیتے ہیں چلے پاپا جور دلے لے چلے بھی خجور کا ڈبا تو ابھی کھال لے کیا ہے محمد یار وہ تو پاپا جی ختم بھی کر دیا تو ختم کر دیا ہے کس نے ختم کر دیا جی محمد بھائی نے دعا دور لا بولو سچ بولو بھی سچ پتہ بھی یہ کیا ہوتا ہے ہاں دعا روزہ رکھ کے جوٹ نہیں بولتے ورنہ بھوکا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا ہاں پاپا جی اسے نہ سمجھائیں زینب کے پاپا ہاں پاپا جی اس نے تھوڑی روزہ رکھا ہوا ہے چلو چلو بات کو بڑھاو نا یہ لو پکڑو اپنا ڈبا دیکھا میں کہتا تھا نا یہ تو کھالی ہے پاپا جی ہاں تو نہیں کہ جو ریڈل والو نا اس میں ہاں فون بند کر دیا اس نے تو کیا ہوا ہے زینب کے پاپا پتہ نہیں کوئی کہہ رہا کہ رمضان میں سکول بند رہیں گے اب تو چھوٹیوں کی مزے آئیں گے کل بھی آپ کو میسے جایا تھا کہ ایٹی ایم اکسپائر ہو گیا ہاں وہ تو میں بینک میں گیا تو پتہ چلا کہ اس طرح کی بات ہی کوئی نہیں ہے پاپا جی وہ پسلے دنوں میں شعور نہیں تھا ہو گیا کہ گاؤں میں جنت ہے اور بعد میں پتہ چلا کہ رات کو کسی کی بینس کھول جاتی ہے پتہ نہیں کون لوگ ہیں یہ جو اپنی طرف سے خبر بنا لیتے ہیں لوگ بھی تو پاپا جی سن سنائی باتوں پر یہ کی انکال لیتے ہیں نا آپ میسید کر کے سکول والا سے تو پوچھیں نا کہ چھوٹی ہے بھی کہ نہیں ہاں بیگم پہلے ہمیں اس بات کی تصدیق کر لینی چاہیے حضور پاک فرماتے ہیں سن سنائی باتوں پر عمل کرنے والا جھوٹا ہوتا ہے ماما جی لو آ گیا میسیج کوئی چھوٹی نہیں آجی کل پیس کھول جانا پڑے گا اپی جی تو اتے تلے ہوتے ہیں ایک اور ایک گیارہ ہوتے ہیں اور کتنے ہوتے ہیں ماما جی لے اپی جی دو ہوتے ہیں تو پھر مجھ سے کیوں پوچھیں بیٹا رمضان میں جگڑا نہیں کرتے ہاں ماما جی ہاں محمد اگر کوئی جگڑا کرے بھی نا تو کہتے ہیں انی سائی من اپی جی محمد بھائی پہلے روزہ تو رکھ لو نا اچھا اپی جی آج افطاری میں کیا پا کرے بیگم آج افطاری میں آلو ہیں آلو والے چاول ہیں آلو کی ٹکی ہیں آلو کے پکوڑے ہیں آلو کی چیپس ہیں ماما جی مجھے فیڈر لا دیں دعا شبت اللہ ہاں ویسے یہ صبر کرنے والا مہین ہے ہاں تو کرو نا زینب کے پاپا یہ دعا کا حساب لگایا آپ نے بس میرا حساب لگاؤ سارے کیا ہو گیا بیگم صبح کے چار فیڈر پی چکی ہے دعا بیٹا بسم اللہ پڑھ کے پیو نا پڑھئے پاپا جی تو ساتھ حضو بلہ بھی پال لو نا سارا کچھ تو شیطان کے پیٹ میں جا رہے تو دیکھ لیں پاپا جی ماما مجھے شیطان کہہ رہے ہیں نہیں دعا شیطان تو رمضان میں قید ہو جاتے ہیں تو ہاں پاپا جی ہاں محمد بھائی تب ہی تو مسجدوں میں نمازی بڑھ جاتے ہیں اوہ ساتھ یا پی جی ایسے ہی جیسے دعا کے فیڈر بڑھ جاتے ہیں اوہ نا پاپا جی دعا لے لوزہ توڑ لی ہے مزاک نہ کرو یاد ہاں سچی بات ہے پاپا جی دعا ہر روز ہی ایسا کرتی ہے تو یہ سب نہ آپ کے لاد پیار نے بھگاڑا اسے چلو جی ہاں پاپا جی کھا پی لینے سے تو رو دانے نہ ہوتا ہاں دعا یہ بات تو ٹھیک ہے یہ بات کرنے سے بھی نہیں ہوتا یہ بات بھی ٹھیک ہے دیکھا کتنی باتیں آتی ہیں اسے چلو دعا شایف سے با فی با دو سوری پاپا جی کوئی بات نہیں بیٹا مام بار شایف با دو سوری ماما جی چلو ہم دونوں سے بھی مانگو تم دونوں تو مجھے معافی کر دو محمد 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 پاپا جی یہ بات کہ بھی ماما سے بھی کہہ دیا کریں ابھی کہہ دیتے ہیں زینب نہیں نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں پھر پاپا جی پہلے آپ بھی کہہ دیں ہو پاپا جی نہیں پاپا جی لیڈیس فرس ہاں زینب بیٹا یہی ٹھیک رہے گا کچھ خیال کرو میں نے روزہ رکھا ہوا ہے ماما جی لیابو تیلے سے روزہ لے چھوڑتا ہمارے نبی تو روزہ کی حالت میں بوسہ بھی لے لے کرتے تھے وہ تو بیٹا امت کو مسالہ سمجھانے کے لیے تھا کہ بوسہ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا پاپا جی آپ بھی بوسہ لے کہ ہمیں مسالہ سمجھا دیں پھر جا دعا میں سمجھاتی ہوں تمہیں مسالہ نماز پڑھنا تو سیکھ لیا آپ نے کچھ عدبو دعا بھی سیکھ لو زینب حمد بیٹا نماز پڑھ کے مسلے بھی اٹھا لیا کرو پاپا جی آخر میں محمد بھائی نے پڑھی تھی لیابو پی جی دعا لے پڑھی تھی میں اتا نماز پڑھتی نہیں بڑی طریف سنا رہی ہو اپنے اور زینب کے پاپا نماز کے بعد یہ دعا بھی نہیں مانگتی کیوں بیٹا تاوا پی جی پاپا جی قبول ہی نہیں ہوتی تو یہ کیا بات کر رہی ہو زینب ہاں ماما جی ساری امد دعای مانگ رہے ہیں فلسطین کے لیے قبول ہوتی ہے کوئی ہاں جی پاپا جا پیشی تیڑ گیا نا بیٹا مایوس نہیں ہوتے دیکھنا ایک دن اللہ ضرور قبول فرمائیں گے سہری اور افتاری کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے نا وہ ضرور قبول ہوتی ہے ہاں جی پاپا جی تو ٹھیک ہے بیٹا آج سہری اور افتاری میں ہم ان کے لیے خصوصی دعا کریں گے آپ لوگ بھی کرو گے نا بڑی پڑھائی ہو رہی ہے پاپا جی آپ بھی بیٹھ کے پڑھو دعا یہ لو دعا اپنا بیٹھ پکڑو اور بیٹھ کے پڑھو آپ تو پڑھنا ہی پڑھے گا اور بیگم ہمارے لائے کوئی خدمت ہو تو بتائیے اب باٹا گھوم دے زینب کے پاپا ماما کے تین حصیت ہوتے ہیں خدمت میں پاپا تا ایت پاپا کے ساتھ رہتی نہ کرو مسئلے کا پتہ نہیں نہ ہوتا تو چپ رہا کرو خاندلا چپ بدلیا تا بلا پھر پاپا کے بھی شادی میں چاریس ہیں اور ماما کا ایک دعا کیوں کروں کا دعا نہیں کیا وجہ بیگم آج آپ کا مور ٹھیک نہیں لگ رہا وجہ ہمارے گھر میں ایک ہے پاپا جی یہ جتنا دعا نے تانگ کیا ہے نا کسی بچے نے اتنا تانگ نہیں کیا مجھے کیوں دعا پاپا جی دعا ماما کو بڑا تانگ کرتی ہے ماما نے میں آپ تتال دے لیتر تالا محمد یا تم تو بچے ہی بڑے اچھی ہوکے ستریا پاپا جی پاپا جی میں ابھی اچھی بچی ہوں نا اس کے ہمسائے کہیں نا تم اچھے تو وہ اچھا ہوتا ہے ہاں جی پاپا جی جو ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں نا نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے نا روزہ ہاں پاپا جی ہاں دعا جاؤ ماما سے معافی مانگ کے آؤ پاپا جی مجھے دار لگتا ہے پہلے آم مانگ کے آؤ ہاں شرابی انسان لب بئی تعلق توڑنے والا انسان لب بئی مکینہ رکھنے والا انسان لب بئی ماں باپ کا نافرمان لب بئی تم بھئی سارے کان کھول کے سن لو تمہاری بخشش رمضان میں بینی ہوگی تو تاڑی صاحب جی بہلو زلتا ہوں ماروی پڑتا ہوں ہاں تو شراب بھی تو پیتے ہو نا کاری صاحب میرے تماما پاپا فوت ہو گئے نہیں جب وہ زندہ تھے تو کبھی ان کا حال پوچھا تھا کاری صاحب میں نے تو سنے رمضان میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے ہاں ہو جاتی ہے لیکن تم چاروں کی نہیں ہوگی پیشا چھوئے تیتا رہا جب تک تم لوگ پکی اور سچی توبہ نہیں کر لیتے یا رہی توبہ جمعہ مباری کو زینب کے پاپا جمعہ جو ہے نا بھئی یہ سارے دنوں کا سردار ہے اس کو یا عمرید بھی کہا جاتا ہے نا پاپا جی ہا جی آپی جی پاپا جی مباری کو پیر یہ نئی نئی بھی دات شروع ہو رہی ہے اس گھر میں تو سوری زینب کے پاپا جمعہ کے دن تو کسر سے دروشی پڑھنا چاہیے ہلی اللہ شاہ اللہ ماشاءاللہ اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی آئے گی ہی پاپا جی میں ابھی جمعہ کے دن پیدا ہوئی تھی نا پاپا جی ہاں بیٹا جمعہ کے دن تو آدم لے اسلام پیدا ہوئے تھے نہیں زینب یہ قیامت بھی جمعہ کے دن ہی پیدا ہوئی تھی پاپا جی خجور لے کے آنا دعا روزہ تو رکھتی نہیں ہے تم رکھوں گی پاپا جی دعا پہلی بات آلہا یہ محمد کیا کہہ رہا ہے کچھ نہیں پاپا جی دعا جو اٹنا بولو اچھا اپنی ماما سے بات کرواؤ ذرا دعا اپنے پاپا سے کہو آلو لے آنا بھائی جان یہ خجور کا ڈبا دے دیں فون تو بند ہوگے ماما جی یہ لو بھائی جان ماما جی دعا رفون کو دوبار کیا تھا کیوں دعا جاؤ باہر دیکھو کون آیا ہے پاپا جی آئے ہوئے تھے ماما جی آلو تو مگوائے نہیں ہے یہ لو جی اپنی خجور دعائیں تو بڑی کی تھی زینب یہ لو جی ہو گئی ہے کبول دعائیں آج میں ابھی بیٹھتی ہوں نا کیسے پکتے ہیں آلو اب پکا لو آلو زینب کے پاپا بتائیں پھر کیا پکا ہوں آج جو آپ کا دل کرے بیگم پاپا جی آلو بنا لیتے ہیں ارے وہاں دعا تم بھی زینب کے پاپا پھر آلو بنا لوں ہاں بیگم ماشاءاللہ آج دعا کا دل بھی کرتا ہے پاپا جی گوشت بنا لیتے ہیں نا ہم نے ایت کے دن بھی آلو کھائے تھے ہاں جی پاپا دو چبا لیتے ہیں نا زینب کے پاپا آلو کہیں ختم تو نہیں ہوگی استغفراللہ نہیں نہیں بیگم ارشد پتر ہے آلو بار کنے سٹے ہیں نے پتہ نہیں ماما جی دعا تو علاوہ ہور کون ہو سکتا ہے مان جی محمد یا رب بھی تو عید پہ آپ کو پیسے دیئے تھے پاپا جو تو تھا مدیوہ ہوتی ہے تو حضور خرچ کرنے ورشتان کا بھائی ہوتا ہے ہاں پاپا جی چیز کھانا کچھ حضور خرچ تو نہیں ہوتا دعا آپ چھپ کرو نا محمد بیٹا بار بار پیسے نہیں مانگتے باپا میں دل میں جب باترتا ہوں ماشاءاللہ پاپا کی کام کرنے نہیں جاتے جو بار بار پیسے دیں چلو دعا نے ویچ اپنی وکری چھڑنے ہوں دیئے واہ جو ہم لگا ہم جردہ تھے عرشت پتر جی مان جی پتر ویڈیو بنا لگیا دعا نو کرو بار کار چھڑیا کرو نا نہیں مان جی کی کر دیو پھر پاپا جی آپ ماما سے مشوق کر لینا چلیں پھر آپ بھی بتا دیں کیا کرنا ہے میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آرہا پھرمکل جی پہلے نمبر پہ تو اس کی ویڈیو بنانا بند کریں نہیں بیگم اور دوسرے نمبر پہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں نا دعا کو ساتھ لے کے نہیں جانا پہلے نمبر پہ نہ لوگ میری وجہ سے ویڈیو دیکھتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ نہ لوگ مجھے بلاتے ہیں آپ مجھے ساتھ لے کے نہیں جاتے میں آپ کو ساتھ لے کے جاتی ہوں اچھا او میں تو پہلی کہتا تھا dعا بیٹیاں تو اللہ کی رحمت باتی ہیں تو بس ٹھیک ہے پھر میری اس گھر میں نہ ایک ہی بیٹی ہے زینب تو بس ٹھیک ہے پھر میرے بینے اس گھر میں ایک ہی پاپ ہے اشدرین